اسلام علیکم پیارے بچوں آج میں آپ لوگوں کو 67 پیج کراؤں گی 67 پیج پہ میں آپ لوگوں کو مشک کرواؤں گی آپ لوگوں کو کل میں نے جو کام کروایا تھا اردو اے کی کوپیز میں اس کے بعد جو پیج حالی ہیں اس میں سب سے پہلے والے لائن میں سب سے پرسٹ لائن میں آپ لوگ ہاکہ لکھیں اس کے بعد دو لائن چھوڑ کر سبق نمبر 2 لکھیں اور اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر سبق نمبر 3 لکھیں سبق نمبر 3 لکھنے کے بعد آپ لوگ ایک لائن چھوڑ کر سبق کا نام لکھیں سبقا مالک اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر املا لکھیں اور ایک لائن چھوڑ کر سوال جواب لکھیں سٹوڑنٹس اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی کوپی میں ایک چھوٹا سا انڈنگ لائن ماننا ہے اور یہ جو کام ہے یہ ہماری ایک پیج کا کام ہے مینس کوپی میں ہم یہاں سے لے کر ہاکہ سے لے کر سوال جواب تک ایک پیج کریں گے اس کے بعد دوسرے پیج پہ ہم املا لکھیں گے سب سے پہلی لائن میں آپ لوگ املا کا ہیڈنگ دے دیں اور اس کے بعد تین لائن چھوڑ کر اللہ لکھیں اور شکر لکھیں اسی ایک لائن میں مینس کے ایک لائن میں دو لفظ لکھیں اس کے بعد دو لائن چھوڑ کر پالنا اور بندہ لکھیں ایک لائن میں دو لفظ اس کے بعد دو لائن چھوڑ کر سب سے درمیان درمیان میں لکھیں روشن اور اس کے بعد آپ لوگ ایک چھوٹا سا انڈنگ لائن ماریں یہاں تک ایک چھوٹا سا انڈنگ لائن ماریں سٹوڈنٹس یہ جو کام ہے املا کا یہاں سے لے کر روشن تک یہ ہمارا ایک پیج کا کام ہے کوپی کا اس کے بعد تیسرے پیج پہ کوپی کے تیسرے پیج پہ ہم سب سے پہلے لائن میں سوال جواب کا ہیڈنگ دیں گے اور اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر ہم سوال نمبر ون لکھیں گے اسی طریقے سے سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ ایک لائن میں تین لفظ یا چار لفظ اور ایک لائن چھوڑ کر دوسری لائن لکھنی ہے آپ لوگوں نے سوال نمبر ون ہے اس سبق میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کن کن چیزوں کا ذکر ہیں جواب ہیں آسمان زمین چاند ستارے دریا درخت پہاڑ وغیرہ پیارے بچوں آپ جب آنسر لکھے یہاں تک جواب یہاں تک لکھے تو آپ لوگ اپنی کوپی میں کوپی کے پیج پہ انڈنگ لائن ماریں یہ جو سبق ہے یہ ہمارا ایک پیج کا کام ہے اس کو ہم نے کوپی کے ایک پیج پہ کروانا ہے پیارے بچوں اب آپ لوگ پیج نمبر 68 نکالیں 68 پیج میں ہمارے پاس خوشحتی ہے خوشحتی ہم نے کوپی کے سوالات جوابات کے ہتم ہونے کے بعد جو پیج ہے اس میں لکھنا ہے خوشحتی ہم نے سب سے پہلے لائن میں لکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے یہ سورج اللہ نے بنایا ہے ہم نے ایک لائن میں یہ خوشحتی لانی ہے مطلب کوپی میں ہم جب لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے یہاں پر یہ لکھیں گے پھر ایک فنگر ایک فنگر کا فاصلہ چھوڑ کر ہم نے لکھنا ہے سورج یہاں پہ پھر ایک فنگر کا فاصلہ چھوڑ کر ہم نے لکھنا ہے اللہ اور ایک فنگر کا فاصلہ چھوڑ کر ہم نے لکھنا ہے نے پھر ایک فنگر کا فاصلہ چھوڑ کر ہم نے لکھنا ہے بنایا اور پھر اس کے بعد ہے سٹوڈنٹس ہم نے خوشحتی سارے پیج میں لکھنا ہے ایک لائن چھوڑ کر ایک لائن میں لکھنا ہے جب ہماری خوشحتی کمپلیٹ ہو جائیں تو انڈنگ لائن ماریں اور اس کے بعد آپ اپنی کاپی سٹاپ کریں آج کیلئے ہماری لئے اتنا سبق کاپی ہیں کل میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ دوسرا سبق پڑھواؤں گی شکریہ